اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک خاص ٹاپک اوپر بات کریں گے جو کہ ہے سوٹ ایس او آر ٹی سیفر ورک انوارمنٹ اس میں ایس فار سٹاپ او فار اوبزرف او فار ریکنائز این ٹی فار ٹیک اونر شیپ یہ آپ کے کام کا ایک محفوظ محول بناتا ہے سوٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر ایک انڈیویزیل کی سیفٹی کو پہلے درجے پر رکھا جاتا ہے سیفٹی میں ہم خاص توجہ دیتے ہیں تاکہ آپ ہر قسم کے خطروں سے محفوظ رہیں تو چلیئے دیکھتے ہیں کہ سوٹ کیسے ورک پلیس پہ ایک محفوظ کام کا محول بناتا ہے سوٹ سٹینڈ فار سیفٹی اوبزرویشنز ریپورٹنگ ٹول اور ایٹس ای سسٹم ڈیزائنڈ تو انہانس ورک پلیس سیفٹی با انکریجنگ ایمپلائیز تو ریپورٹ پوتنچل ہیزرڈ نیر میسیز اور انسیف کنڈیشنز سوٹ کا مطلب سیفٹی اوبزرویشنز ریپورٹنگ ٹول ہے اور یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ملازمین کو ممکنہ خطرات نیر میسیز یا کوئی غیر محفوظ حالات ہیں ان کی اطلاع دینے کی ترقیب دے کر کام کی جگہ کی حفاظت کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے The idea behind سوٹ is to create a culture of safety where everyone feels empowered to contribute to maintaining a safe work environment سوٹ کے پیچھے idea یا سیفٹی کے کلچر کی تخلیق ہے تاکہ ہر کوئی محفوظ کام کے موال کو برقرار رکھنے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے با اختیار محسوس کرے How sort typically works Sort جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے بساتھی observation یعنی مشاہدہ کرنا Employees are encouraged to actively observe their work environment for any potential safety hazards اور risky behavior ملازمین کی حصلہ افضائی کی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی ممکنہ جو potential safety hazards ہیں یا کوئی risky behavior ہیں کسی خطرناک رویہ ہے اس کے لیے اپنے کام کی جگہ پر اس کا مشاہدہ کرتے رہے ہیں اس کو observe کرتے رہے ہیں If they notice anything they reported using this sort system اگر انہیں کوئی غلط چیز نظر آتی ہے جیسے potential safety hazard ہے یا کوئی risky behavior ہے تو وہ sort system کا استعمال کرتے ہو اس کی اطلاع دے سکتے ہیں concerned persons کو This can be done through an online platform of mobile app or through traditional methods like paper platform یہ ایک online platform, mobile app یہ روایتی طریقہ ہے جیسے کہ کاغذی فارم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے یا آج کل جیسے ویٹس ایپ کا دور ہے تو آپ ویٹس ایپ کے طرح اپنے concerned persons کو inform کر سکتے ہیں Analysis Once a report is submitted it's typically reviewed by safety professionals or designated personnel ایک بار جب ایک report جمع ہو جاتی ہے report submit ہو جاتی ہے تو وہ review کی جاتی ہے safety professionals کی طرف سے یا جو designated personnel ہیں جو organization کی طرف سے جن کو designate کیا گیا ہے personals کو وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں review کرتے ہیں they assess the report issues and determine the appropriate action to take وہ report شدہ مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں اور مناصف کروائی کا تیون کرتے ہیں action depending on the severity of the reported issue various actions may be taken report کردہ مسئلے کی شدت پر مناصر ہے کہ مختلف اقدامات کیا جا سکتے ہیں اس کے خلاف کیا action لینا ہے this could range from simple fixes like repairing equipment or adjusting procedures to more comprehensive measures such as redesigning processes of providing additional training اس میں آسان اصلاحات بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ اگر کوئی equipment خراب ہے اس کی مرمت یا کوئی طریقہ کار ہے کوئی غلط کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس کو عبر ایجرسٹ کرتے ہیں یا پھر یہ سخت سے سخت اقدامات کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے جامع اقدامات جیسے کہ جو ایڈیشنل ٹریننگ ہے لوگوں کو اس طرف لے کے جا سکتا ہے یا جو پروسس ہے کوئی بھی کام کرنے کا اس کو redesigning کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے فیڈبیک لوپ ایمپلائیز آر اوفن کیپٹ ان دی لوپ ریکارڈنگ دی ایکشن ٹیکن ان دی ریسپانس تو دیر رپورٹ جو ملازمین انسے فیکٹ یا انسے بہیویر یا پرنیشنل ڈینجر جو بھی رپورٹ کرتے ہیں ان کو ان کی رپورٹ رپورٹوں کے جواب میں کی جانے والی کاروائیوں کے بارے میں باقابر رکھا جاتا ہے اس سے اس خیال کو تقوید ملتی ہے کہ ان کی شراکتیں جو ہیں قابل قدر ہیں اور سوٹ عمل میں جاری شراکت کی حوصل آفزائیہ وہ کرتی ہے سوٹ کئی طریقوں سے کام کے محفوظ محول بنانے میں مدد کرتا ہے خطرات کی جو ہے ابتدائی شنافت ہو جاتی ہے با انکریجنگ ایمپلائیز تو ایکٹیوی لوگ فور پوٹینشل ہیزرڈ سوٹ ہیلپس ایڈینٹیفائی ایشیوز بیفور دی ایسکیلیٹ انٹو ایکسیڈنٹس اور انجوریز ممکنہ خطرات کو فال طور پر تلاش کرنے کے لیے ملازمین کی حوصلہ آفزائی کر کے سوٹ مسائل کی نشندہی کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ حادثات یا جو انجوریز ہیں وہ ایسکیلیٹ ہو جائیں بڑھ جائیں پرو ایکٹیو اپروچ سوٹ فوسٹر اور پرو ایکٹیو اپروچ تو سیفٹی با ایمپاورنگ ایمپلائیز تو ٹیک ایکشن تو پریونٹ انسیڈنٹس رادر دن سیمپلی ریاکٹنگ افٹر ان ایکسیڈنٹ اکر سوٹ ملازمین کو حادثات کو روکنے کے لیے کروائی کرنے کے لیے باکتیار بنا کر سیفٹی کے لیے ایک فال نکتہ نظر کو فروک دیتا ہے نہ کہ کسی حادثے کے ہونے کے بعد میز رد عمل ظاہر کرنے کے لیے کانٹینیوز ایمپروومنٹ اس سے مسلسل بہتری آتی ہے با ریگولرلی کولیکٹنگ ڈیٹا آن سیفٹی اوبزرویشن ارگنیزیشن کن ایڈینٹی فر ٹرینڈز اینڈ پیٹرنز دیٹ کن انفارم آنگوئنگ سیفٹی ایمپروومنٹ حفاظتی مشاہدات پر بقائدگی سے ڈیٹا جمع کرنے سے جو ارگنیزیشن یا کمپنیز ہیں ایسے رجانات اور نمونوں کی نشاندہ ہی کر سکتی ہیں جو حفاظت میں جاری بیٹریوں کو متعلق کر سکتے ہیں ایمپلائی انگیجمنٹ ملازم کی جو انگیجمنٹ ہوتی ہے سوٹ اپ پرموٹس اکلچر اف سیفٹی جو کلچر اس کو فروغ دیتا ہے جہاں ملازمین اپنی سیفٹی اور اپنے ساتھیوں کی سیفٹی کے لیے اونرشپ یا ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں سوٹ ایسے ریلیوی بل ٹول فور ارگنیزیشن لکنگو کریئے ایسے روک انوارمنٹ بای ہارنسنگ دی کلیکٹیو نالج ان اوبزرویشن آف دیر ایمپلائیز سوٹ ان ارگنیزیشن میں ان کمپنیز کے لیے قابل قدر ٹول ہے جو اپنے ملازمین کے اجتماعی علم اور مشاہدات کو بروئکار لاکر ایک محفوظ کام کا محول بنانا چاہتے ہیں